السلام علیکم ویلکم تو سیدہ سفود فیکٹری امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے پلاو تو آپ نے بہت سارے کھائیں ہوں گے چکن پلاو، مٹن پلاو، پیف پلاو لیکن یہ پلاو بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور امیزنگ بن کے تیار ہوتا ہے کیمہ اینڈ مسور پلاو کی ریسپی میں آپ سے شیئر کروں گی جو منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی ڈیلیشیس بنتا ہے چلیں تو اسے بنانا شروع کرتے ہیں ایک پین میں میں نے تقریباً ون پورٹ کرپ کے برابر آئل لے لیا تھا اب اس کے اندر میں نے دو پیاس سلائس میں گھٹے وے ایڈ کر دی ہیں پیاس کو ہم لائٹ سا گولڈن براؤن کر لیں گے بلکل لو فلم پہ رکھ کے جب اس کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر تھوڑی سی پیاس جب بلکل گولڈن ہو چکے اس کو ہم نے ریموک کر لینا ہے اس کا یوز میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی باقی پیاس کو آپ نے بہت زیادہ براؤن ہی ہوئے دینا ساتھی اس کے اندر ہم کیمہ ایڈ کر دیں گے میں نے بیف کا کیمہ لیا ہے تقریباً ایک پاؤ کے برابر اسے آپ نے کوک کر لینا ہے اس وقت صرف میں نے اسے واش کیا تھا کیمہ کو بائل نہیں کیا بلکل بھی کوک نہیں کیا آپ نے ڈریکٹلی اس کو اس طرح پیاس کے ساتھ کوک کر لینا ہے بہت جندی اگل جاتا ہے کلاو ہم جب بھی بناتے ہیں تو گوشت کے اندر تھوڑا سا فیٹ اگر ہو تو وہ بہت مزے کے بن کے تیار ہوتا ہے اس لئے میں نے آئل بھی کم ایڈ کیا تھا کیمہ کے اندر بھی تھوڑی سی فیٹ موجود تھی اس کی وجہ سے آئل اس کے اندر سے بھی نکل آنا تھا اس لئے میں نے پونے کپ کے برابر آئل ڈالا تھا اب یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون کے برابر جنجر گارلی کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اس کو بھی ہم کیمہ کے ساتھ کوک کر لیں گے کیمہ کی جو بھی سمیل وغیرہ ہے وہ ہم نے سٹارٹ میں اس طرح سے ختم کر دینی ہے جب ہم نے اس کو اتنا بھول لیا ہے تو تھوڑا سا پانی اس کے اندر ایڈ کریں گے کیونکہ ہم نے مسالے ایڈ کرنے تو وہ بلکل نیچے نہیں لگیں گے اب یہاں پہ میں نے ایک چمچ بھر کے سوپ مش پاودر لیا ہے ون ٹی سپون کرینڈر پاودر ہے ٹو ٹی بل سپون کے برابر سالٹ ٹی ہے کڑی پتہ ہے اور ون ٹی بل سپون ہول گرم مسالہ لیا تھا جس کے اندر زیرہ ہے کالی مرچ ہے لونگیں وہ سب چیزیں میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اب اسے ہم کوک کر لیں گے ساتھی چاولوں کے برابر جتنے میں نے چاول لیا تقریباً ایک گلاس میں نے بھر کے چاول کر لیا تھا تو میں نے اس کے اندر اس وقت ڈیڑھ کپ پانی کا ایڈ کر دیا ہے یعنی کہ ڈیڑھ گلاس میں نے ایڈ کیا ہے اب یہاں میں نے تین عدد سرخ مرچے ایڈ کر دی ہیں یہ خوشک مرچے ہو چکی تھی آپ ہری مرچے بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت اچھا فلیور آتا ہے اس سے اب اس یقنی کو ہم تھوڑا سا پکا لیں گے ساتھی اس کے اندر ہم چاول ایڈ کر دیں گے جن کو میں نے بھگو کے رکھا ہوا تھا تقریباً ایک گھنٹے سے میں نے سیلا چاول لیا ہے یہ ایک بڑا گلاس میں نے لیا تھا آپ اگر کپ پہیر کریں تو ڈیڑھ کپ سمجھ لیں اس کو ہم جیسے ہی تھوڑا سا پکنا یہ سٹارٹ ہو جائیں گے اس کو کور کر کے بھی آپ پکا سکتے ہیں اور اس کے اندر دیکھیں بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ساتھی اس کے اندر ہم ایک کپ کے برابر مسور ایڈ کر دیں گے ثابت مسر جسے بولتے اس کو میں نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا آپ نے اس کو پہلے الگ سے کوک کر لینا ہے کیونکہ چاولوں میں جلدی یہ بوائل نہیں ہوں گے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اُبالانا سٹارٹ ہو گئے ہیں جیسے ہی پانی ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ہم اس کو پھر اس کے بعد ہی دم لگائیں گے اس پوائنٹ پہ آپ نے چاول چیک کر لینے ہیں چاولوں میں ایک کنی تھی اس وقت اس میں میں نے فلیم تھوڑا سا تیز کیا ہوا ہے تاکہ پانی خوشک ہو جائے چاولوں میں اگر بہت زیادہ پانی رہ گیا تو وہ کھلے کھلے سے نہیں بنتے اب یہاں پہ میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کیا ہے بہت آسان سی پلاو کی ریسپی ہے اور یہ بچے بھی بہت شوق سے کھائیں گے اگر اس میں آپ سپائسی سورٹ سے کم رکھیں تو یہ بچوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے اس میں گوشت ہے کیمہ ہے جو دال ہے وہ ہائی سورس و پروٹین ہے فائبر بھی ہے تو یہ بچوں کو بھی آپ بنا کر دے سکتے ہیں اب اس پہ پانی دیکھیں کافی حد تک خوش ہو چکا ہے تو اس پوائنٹ پہ میں چاولوں کو دم دے روں گی آپ خالی اسے کور کر کے لڈ سے بھی دم دے سکتے ہیں یا پھر اس کے ساتھ آپ کپڑا وغیرہ لگا کر اس طرح سے بھی آپ اسے دم کے لیے رکھ دیں گے میں دس منٹ کا اسے دم کروں گی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے چاول کس طرح کے بنے ہیں اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار کوئی ویڈیو دیکھ رہے تو یہ سادہ سا بلکل ہلکا سا یہ پلاؤ تیار کیجئے اور دہی کے ساتھ انجوائے کیجئے گا بچوں کے لیے بھی بہت ہی بہترین ہے یہ اگر آپ نے پہلے کبھی یہ پلاؤ تیار نہیں کیا یا کبھی نہیں کھایا تو اسے ضرور بنائیے گا کیمہ اور مسور کے ساتھ یہ بہترین کمبینیشن بنتا ہے آپ اسے لنچ یا ڈینر میں بنا سکتے ہیں اور ساتھ میں زیرہ رائطہ کے ساتھ آپ یہ پلاؤ انجوائے کیجئے گا بہت ہی مزے کا بنکے تیار ہوتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اب ہم نے جو پیاس فرائی کر کے الگ کی تھی اس کو ہم چاولوں کے اوپر اس طرح سے ڈال دیں گے دیکوریشن کے لیے یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں فرائیڈ انیند اس طرح پلاؤ کے اوپر ضرور ایڈ کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا فیڈبیک دینا مت پھولے گا